اعوذ باللہ اگر کسی کو معاشی تنگی ہے یا کوئی گھر میں رزق کی کمزوری ہے یا تنگی ہے پریشانی ہے اگر رزق نہیں بڑھتا ہوتا بھی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے یا دکھ ہے یا تکلیف میں اگر کوئی میرا بہن بھائی اگر اس میں مبتلا ہے تو برائے مہربانی صرف روزانہ اکتالیس مرتبہ آپ نے مغرب کے ٹائم میں کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ اسم کو پڑھنا ہے الشکورو کی تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو فتم فرمائیں اسی کے ساتھ میں جو آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی بلند بہت ہی باقمال ایک بری کامل ہے بہت ہی نیاب عمل ہے یہ الشکورو کی تسبیحات پری ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا پریشان جتنی بھی خوبصورت ہو نجائز فیدہ اٹھانے کا آپ کا کوئی نہیں بنتا اگر وہ اپنی خوشی سے ٹھیک ہے اگر وہ اپنی خوشی سے آپ کے پاس رہنا چاہے تو تب بھی آپ نے اس کو اپنے پاس رہنے نہیں دینا ورنہ آپ کسی کام کی بھی نہیں رہیں گے ہر وقت وہ آپ کے ساتھ آپ کے سر پر بوجھ بنا رہے گا آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے وہ کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے بڑائی مہربانی پریشان جتنی بھی خوبصورت ہو اس کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت کبھی نہ دیجئے گا اور نہ ہی اپنی شرطوں میں سے کوئی ایسی شرط رکھیے گا اور نوچندی جمعیرات کو یا نوچندی پیر والے دین آپ یہ عمل شروع کریں گے اور عمل سے پہلے جو بھی شرائط ہے وہ لازمان آپ سن لیں اور یہ عمل جو ہے خوات دین کریں تو بہت ہی نایاب ہے بہت ہی بلند اور بہت ہی بالا عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے نوچندی جمعیرات کو پر حضرت سنالی جمعیر کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کامیاب ہی کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے نوچندی جمعیرات کو تحجد کے وقت آپ نے آنکھیں بند کر کے اول آنکھیں دوسری پڑھ کے دو نفر توبہ کے پہلے پڑھ کے آپ نے یہ عمل چھے سٹھ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یا شکورو یا شکورو ٹھیک ہے چھے سٹھ ہزار مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور آخر میں دو نفر پڑھ کے پری کو اس کا سواب ضرور پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اللہ بھاگ آپ کو کامیابی اور کامرامی اطا فرمائے اکیس زن کا یہ عمل ہے اور اگر کوئی صغیرہ جو ہے زکوات ادا کرنا چاہتا ہے میرا بھائی ہے بہن تو وہ چالیس زندہ سے ایک تالی زندہ کی عمل کر سکتے ہیں کیونکہ اس عمل کو کرنے والا ولی ہوتا ہے ٹھیک ہے ولی کہلاتا ہے ٹھیک ہے وہ پرید اس کے پاس حاضر ہوگی ہوگی ایک تالی زندہ تو پھر ایک ولی کا رتبہ بھی اس کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دعا کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر گھر میں سے ایک ولی اللہ اللہ کے بندے اتنے اتنے اللہ فاک کے پیالے نکلے دعا کرتی ہوں آمین سمامین اسی کے ساتھ آپ پری کے ساتھ جو بھی شرائطیں متعق کر لیں اسی عمل کے ساتھ جاتے جاتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا وعدہ ضرور میں بھائیے گا میں نے آپ تک یہ علم پہ جائے اب آپ کی بھائی ہے اس علم کو آگے پہ لانے کی ایک چھوٹا سب آقے آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں ایک بزرگان دین تھے تو ایک گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے تو وہ ہر وقت اللہ کی تصویت تحجد نماز ہر چیز کامو کرتے تھے ہر وقت اللہ کی یاد میں لگی رہتے تھے لگی رہتے تھے اور وہ گاؤں سے تھوڑا سب آہے تھے ایک گھڑا کھوٹ کے اس کندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ باق نے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس گاؤں کو تباہ و برباد کر دو تو جو یہ جو اللہ کا نام نہیں لیتا تھا گاؤں یا اللہ کی کوئی حمد و سنان نہیں کرتا تھا تو اللہ باق نے فرمایا کہ جاؤ اس فرشتوں نظر جبرائی علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اس گاؤں کو تباہ و برباد کر دو اور ملک موت کو کہا کہ سب کی روح قبض کر دو تو آپ فرشتے جو ان سے تھے اللہ کی حکم سے اس گاؤں میں گئے تو کیا دیتے ہیں کہ ایک بزرگ اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے فرشتے واپس اللہ پاک کے پاس گئے تو فرمانی لگی یا اللہ ایک بزرگ گاؤں کو تباہ کیسے کریں ایک بزرگ آپ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے اس کے لئے کیا حکم ہے اللہ پاک نے کہا اس کو بھی غرب کر دو اللہ باک نے کہا اس کو بھی غرب کر دو جس نے باہر نکل کر میرے علم کو نہ پھلایا جس نے باہر نکل کر میرے علم کو لوگوں تک نہ پھنچایا اس کو بھی غرب کر دو اس کی پڑھائی کا کیا فائدہ جو اس کا گاؤں جون چا ہے وہ ہر طرح کی برائی کرتا ہے زنا کرتا ہے لوگوں پر ظلم اور ستم کرتا ہے اگر وہ یہ علم یا اللہ کا ذکر وہاں بیٹھ کر پھلاتا یا وہاں پر ہو جاتا تو اللہ باک بھی اللہ باک کہ وہ گاؤں موتبر ہوتا اللہ باک نے اس وقت فرشتے فورا گئے اور پورے گاؤں کو تحس نیس کر دیا اور ساتھ میں ان بزرکوں کو بھی تحس نیس کر جو شخص علم سن کے بھی علم نہ پھلا میرا میں خیال کہ اس کا فرض بن جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پڑھائی سنی ہے اس پڑھائی اس علم کو پوشیدہ نہ رکھیں یہ ایک ایسا خزانہ ہے بس جاہیوں کے ہاتھ نہ آنے دیں جو ہسی کرتے ہیں مزاہ کرتے ہیں برائی مہربانی ان کی ہاتھ میں نہ آنے دیجئے کبھی کبھی بھی اس کی بیلو مدینہ کیا کرنے دیجئے لیکن جن کو پھلانے کا حق ہے جہاں پر ہم پھلا سکتے ہیں برائی میرا علم جونسہ ہے لوگوں تک پھنچائیں انشاءاللہ اللہ باقی آپ کو بھی اس کا عجر عظیم عطا فرمائیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے اللہ باقی آپ کو او تفیق تفیق اتفرمائے میرا علم پھلانے میری مدد کریں آمین سم آمین چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائیں عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمین سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ فردی کی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لیجئے عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحبی صداعات ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درودہ تنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہم بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودہ تنزینہ پڑھنا ہے آیتل کرسی سات مرتبہ اور اپنے جو آپ نے لیا ہے چھوٹی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کے ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمین ہے حسار کے مجمعہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمین آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائی جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کے ہیوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جمالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے پوسٹ میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طر کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اقصد دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت کے لیے کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوالگر اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی سوچ سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ ویرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بار لازمی کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سمجھ میں آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ اور حمزاد اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتے ہیں عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص کیا لکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ شکریہ